دوستو سلواکیا کے اندر اگر آپ جائیں گے تو آپ کو ہاں پہ سیلری بھی اچھی ملے گی اور وہاں پہ لیونگ کنڈیشنز بھی کافی جیدہ بیٹر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سلواکیا جائیں گے تو آپ کے سارے پیسے وصول ہو جائیں گے اور آپ کو اپوائنمنٹ بھی انڈیا سے بڑی آسانی سے مل جائے گی بی ایل ایس انٹرنیشنل سے اس کی اپوائنمنٹ ہوتی ہے میں آپ کو بار بار بتاتا رہتا ہوں بی ایف ایس سے اس کا لنک اب نہیں رہا بہت سارے میں نے بھائی پھر بھی پوچھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ اس کی اپوائنمنٹ ہیزیلی مل جاتی ہے اس کے اندر ہمارے پاس میں نئی ویکنسی آ چکی ہے ٹھیک ہے جس کے طرح اپلائی کروگے تو آپ کو فول ٹائم جاپ آفر ہوگی اس کے اندر تو نمشکر دوستو آئیے آج ڈسکس کرتے ہیں کہ کون سیکوں سے ویکنسیز ہے کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں اور سب کچھ ویڈیو پہ اگر نئی ہے تو پلیز لائک کر دینا سبسکرائب کر دینا کسی میرے بھائی کے بہت کام آئے گی شیئر جرور کرنا بھی ویڈیو کو اور اس کے علاوہ انسٹیگرام پہ مجھے آپ فالو کر سکتے ہو نیچے میں آئی ڈی ڈال دوں گا ڈسکرپشن میں بھی آپ کو آئی ڈی مل جائے گی کسی میرے بھائی نے سب سے سپلائی کرنی ہو وک پرمنٹ چاہیے ہو تو یہاں پھر ٹوڈس ویڈا یا پھر کاؤنسلنگ ٹھیک ہے تو نیچے جا کے وہ بھی ڈسکرپشن کے اندر آپ کو لنک مل جائے گا کال بنانے کا میرے ساتھ میں اور میرے سے آپ بات کر پائیں گے سلواکیا کے اندر اس ٹائم پہ میرے پاس جو ویکنسیز ہیں ٹھیک ہے وہ فریش ویکنسیز آ رکھی ہیں جس کے اندر کچن ہیلپر کی ضرورت ہے اور آپ کو جنرل ہیلپر کا کام آتا ہے یعنی یہ نورمل جو ورک ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم جنرل ہیلپر کی کٹیگری میں کٹیگریز کرتے ہیں چاہے وہ کچھ بھی ہو چاہے وہ ہاؤس کیپنگ ہو چاہے وہ ویرہوس کے اندر ہو ٹھیک ہے اس میں نائٹ شیفٹس ہوتی ہیں یا پھر اگر فیکٹری کے اندر ورک ہو تو اس کے اندر میں جنرل کٹیگری کی ٹرم کو یوز کروں گا کیونکہ جب آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو ریال ٹائم بیسیز پہ بتایا جائے گا کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک کوٹہ رہتا ہے جس کے اندر آپ کو جب آپ اپلائی کرتے ہو تو ورک پرمیٹس ایک ساتھ نکلتے ہیں اپرو ہونے کے بعد ہیں میریسٹری سے ٹھیک ہے اس کے بعد میں لیبر اپروول کرانے کے بعد میں ٹھیک ہے اس کی ٹرانزلیشنز وغیرہ کروانے کے بعد میں ٹھیک ہے سارا مطلب یہ سارا ڈریفٹنگ ہوتی ہے اس کی یہ کروانے کے بعد میں اس میں تھوڑا سامنے لگتا ہے تو سلوکیا کا جو پروسس ٹائم میں رہے گا وہ آپ کا رہے گا تین مہینے تین مہینے کے اندر آپ کو ورک پرمیٹس پلس آپ کا جو ہے سارے جو ضروری کاغذات ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے ایک بات کا اپنے دھیان رکھنا ہے دوستو دیکھو میں یوروپ میں رہتا ہوں تو میں آپ کے لیے اپوائنمنٹس انڈیا میں نہیں کر سکتا ہوں اپوائنمنٹ آپ کو خود کرنی پڑے گی اس کی جمعیداری آپ کی خود کی ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ یہ دیکھو اگر میں ایسا کھولنے کی کوشش بھی کروں گا آپ کے لیے اپوائنمنٹ بک بھی کرنے کی کوشش کروں گا تو یہاں سے وہ جو ہے بیسکلی آئی پی جو ہے یوروپ کا ہے تو وہ crash ہو جاتا ہے پیج ٹھیک ہے وہ کھلتا نہیں ہے دوستو سیلری اس کے اندر رہے گی 900 سے 1200 یورو کے بیچ میں جس کے اندر آپ کو overtime also provided ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ employer سے request کر سکتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو Saturday کو بھی کام کروائے تو وہ Saturday کو بھی آپ سے کام لے گا جس کے اندر آپ کو پیسے ملیں گے پلس اس کے اندر آپ کو جو ہے 14 salary آتی ہے جس کے اندر آپ کا 2 salary extra ہوتی ہے کچھ company دیتی ہے کچھ company نہیں دیتی وہ depend کرتا ہے جب آپ apply کرو گے آپ کی company دے رہی ہے نہیں دے رہی آپ کو پتہ ہی ہے یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اس بارے میں اگر میرا بھائی کوئی kitchen helper ہے تو kitchen helper کو تو ملہب یہ لگا لو کہ کھانا بھی ملے گا accommodation بھی ملے گی سب کچھ اس کو ملتا ہے اس کے اندر اب اس کے اندر بات کرتے ہیں کہ دیکھو یار سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ خرچہ پوچھتے ہو بار بار ٹھیک ہے خرچہ کتنا ہے خرچہ کتنا آئے گا تو میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ خرچہ یار کیا ہوتا نا کی ہرے کا case to case basis پہ خرچہ الگ ہوتا ہے vacancy سے اگر میں بات کروں ٹھیک ہے تو خرچہ ہرے کا الگ الگ ہوتا تو ایسے نہیں بتایا جا سکتا ٹھیک ہے آپ میرے سے بات کریں گے call بنائیں گے اس کے بعد آپ کو میں total details پوری share کروں گا کہ کتنا خرچہ کہاں سے کونسی country سے بات کر رہے ہو اس کے حساب سے بھی دیکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو in general یہ چیز نہیں بتا سکتا ہوں ٹھیک ہے کوئی بندہ کوئی میرا بھائی یہ بولے گا یا بہت مہنگا کوئی میرا بھائی بولے گا بہت سستا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ کیا نای کرنسی کے اوپر depend کرتی ہیں ہر چیز کے اوپر depend کرتی ہیں صرف آپ ہی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو جو ہے ٹھیک ہے ملت پاکستانی بنگلدیشی بھائی نیپالی بھائی ٹھیک ہے آہ انڈین اپنے دوست ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ گلف کے اندر بہت سارے جو میرے بھائی ہیں ٹھیک ہے الگ الگ نیشنلٹی سے یہ سب لوگ جو ہے ویڈیوز دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے بھائی کہیں اور جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے کرنسی الگ ہوتی ہے ٹھیک ہے کوئی بیسیکلی دھرم میں ڈیل کرتا ہے کوئی یو ایس ڈی میں تو اس لیے میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں اپلائے کرو گے دوستو تین مہینے کے اندر ورک پرمیٹ آپ کو مل جائے گا اس کے بعد اپنے جو ہے ایمبیسی میں جانا ہے اور اپنا ویزا اپلائی کرنا ہے پندرہ بیس دن میں آپ کو ویزا جب مل جائے گا تو سلوکی آپ لینڈ کرو گے اس کے بعد آپ وہاں پہ جانے کے بعد میں دو سال کام کرو گے ٹھیک ہے ویزا ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے بعد میں ڈی کٹیگری ویزا رہتا ہے نیشنل ویزا اس کے اندر آپ بعد میں جا کے اپنی جوب سوچ کر سکتے ہو یا پھر ہم سے کانٹیک کر سکتے ہو ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں کہ پورتگال میں اگر آپ کو پیپر لینے ہو پیپر لینے کے بعد میں آپ کی زندگی کافی آسان ہو جاتی کیونکہ پیپر جب آپ کے پاس نہیں ہوں گے نا ٹھیک ہے تو آپ جوا بھی نہیں کر سکتے ہو لیگل طریقے سے لیگل ویچ پہ کام نہیں کر پاؤ گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا پیپر بن جائیں گے اس کے بعد میں آپ تھوڑا سا سٹرگل جرور کریں گے ٹھیک ہے پیپر لیکن ایک بار ہی بن جائیں گے اس کے بعد میں اچھی سے اچھی کنٹری میں موو ہو سکتے ہیں ورک سپرائی کیا تھوڑا میرے بہت سارے جو ایسے کلائنٹ ہیں وہ نور میں ڈنوارک میں جا کے ٹھیک ہے اپنا کام کر رہے ہیں اچھی چی سیلری لے رہے ہیں تو بیسیکلی آپ بھی یہ کر سکتے ہیں تو ابھی جائیے کال بنائیے میرے ساتھ میں بات کیجئے اپنا کیس ڈسکس کیجئے تو ہم دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے کیا بیٹر آپ کے حساب سے ہو پائے گا دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ایک بار پھر سے لائک سبسکرائب اور شیئر کر دینا کسی میرے بھائی کے بہت کام آنے والی ہے انسٹاگرام پہ مجھے آپ فالو کر لو اور اس کے علاوہ کسی میرے بھائی نے مجھ سے بات کرنی ہو تو پلیز نیچے جا کے ڈسکرپشن میں لنک ملے گا کال بنا لو اور کال بنا کے بات کر لو ملتا ہوں آپ سے کسی اچھے کانٹرینٹ میں اگلی کسی شاندار ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے با با